وعلا آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی وزریتہی اجمعی اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوحب انکم رجس اہل البیت صدق اللہ و مولانا عزیز وصدق رسولہ نبی کریم الامین ان اللہ بملائکتہ ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ نبی یا ایجوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ کوئی زبان خموشہ رہے محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ کا یا نماز نیت لے تکبیر اولہ بھی کر لے رکوع بھی کر لے سجود بھی کر لے قیام بھی کر لے سب کچھ کر لے صورت فاتحہ بھی پڑھ لے کوئی آیت صورت بھی ساتھ ملالے تشہد بھی پڑھ لے دعا بھی پڑھ لے سب کچھ پڑھ لے تب تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک محمد اور آل محمد بردرود نہ پڑھ لے تو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس یقین سے پڑھیں ویسے بھی جمعہ رات کی رات ہے پچھلا پار ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہماری سازری کو اپنی بلند بارگاہ لیا احمد بلو منزور فرمائے بھلند آواز کے ساتھ اونچی آواز سے سلاللہ علیہ کا یا آیا اے سبز قمبت والے مرزور دعا کرنا جب بات نظر آئے مرزور دعا کرنا جب بات نظر آئے مرزور دعا کرنا جب تک نظر آئے امداد میری قرنے آجانا میرے آبا روشت میری دربند کو اے نور خدا کرنا امداد میری قرنے امداد pil اور جب تک نظر آئے اے نواز پیل دعا کرنا تک نظر آہ نرک نار حمد و سلا کے بعد محزیز و محطنع سامعین ارباب عالی سنت ادب کھردقانِ نگاہِ محببت دور نزدیک سے شریف لانے والی شاکہ فرمین صلے کریں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مرضوح فرمائے علماء اکرام اکرام خانہ نے شریع لحسان نقابہ سکیت کی زینت ہے اللہ رب العزت سب کانا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مرضوح فرمائے حضرات محترم کافی دیر سے آپ جلوہ فرماہیں بس اتنا کہوں گا کہ آج وقت بڑا مشکل ہے پہلے ہی بڑیاں پبندیاں لگ چکی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دینگ سکھائیں کیونکہ ہر چیز سے نجات ہو جانی ہے قبر کے اندر اس بات سے نجات نہیں ہو نہیں کہ اپنی اولادوں کو کیا سکھا کیا ہے آج تو افسوس ہوتا ہے نا ہمارے مائفلوں کا بھی کچھ مولا ایسا بان چکا ہے کہ کچھ سیکھنے کی طرف ہم آتے ہیں اگر آپ ہی جائیں تو پھر آگے وہ مول نہیں ہوتا تو یہ میری بات یاد رکھئے گا یہ جس جگہ پر آپ بیٹے ہیں یہ عام جگہ نہیں ہے جہاں بھی اللہ رسول کا دکھر ہوتا ہے وہاں پر رب کے نورانی فرشتے بھی ہوتے ہیں وہاں پر بلا تکہ بلا وجہ سو مان اللہ نہیں کہنی اب آپ صاحب ادھر بیٹھے ہیں تو میں کترلہ تو واسطہ دینا نہیں ہے دیکھیں پاکو کی محفل میں بیٹے ہیں تھوڑا سا میرے سامنے آ جائیں گے تو میں کہتا ہوں یہ بڑی پیاری بات ہے محبت والے ہیں کسی کو نہیں کہنا خود آ رہا ہے تو آپ سامنے بیٹے ہیں یہ میرے انکل جی بزرگ بیٹے ہیں اللہ پاک سلامت رکھیں تھوڑا سامنے آ رہے بس میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی صرف دو تین باتیں کروں گا تو آپ کے پلے میں اور آپ کو یاد رہے کہ ہم ذکر حسین میں گئے تھے گھر میں پوچھیں کہ ذکر حسین کی محفل میں گئے تھے کیا لے کیا آئے لوگ پوچھتے ہیں کہ بڑی محفلے سے جاتے ہو کیا کرتے ہو کیا لینے جاتے ہو محفلوں میں کیا لینے جاتے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لے کیا کہنا ہے آپ اندو کا بچہ لو اہل ایدیس کا لو اہل ایدیوبند کا لو کسی بھی محفلے فکر کا بچہ اٹھا کر دیں گے اسے پوچھو تمہارا دین کیا ہے وہ تمہیں بتائے گا آل سنت کے بچے ایسے پوچھیں تمہارا دین کیا ہے ہم حضرت صاحب نے پوچھ کے بتائیں گے ہم پوچھ کے بتائیں گے اس طرح نہ ہو جب آپ اور آپ کے بچے اٹھ کے جائے گھر میں ماں پوچھیں بین پوچھیں رات کو محفل پہ گئے تو کیا سیکھا ہے ماں پر نے کیا سیکھا ہے جی یہ سیکھا ہے ہم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کبھی اس طرح کیا کبھی اس طرح کیا یہ نہیں قرآن ایک ذابطہ ہے قرآن ایک ذابطہ ہے اس کے اندر قانون ہے تو جو ایمہ ہی طرح واقعی قرآن کے اندر کیا ہے قانون ہے اور قانون کا تب پتہ چلتا ہے جب کوئی پریکٹیکل ہوتا ہے جو سکول کے اندر پڑے ہیں ٹیلٹ کلاس کے اندر وہ جانتے ہیں پانی ہے نا پانی اس کا فارمولا ہے ایکس ٹو او اب یہ نہیں سمجھانی آپ ایکس ٹو او یہ پانی کا فارمولا ہے اب یہ ایکس کیا ہے ٹو کیا ہے او کیا ہے اب پانی پیتے ہیں نا سارے یہ ایکس کیا ہے ٹو کیا ہے او کیا ہے قرآن میں اللہ رب العزہ نے فرمایا جو میری راہ میں شہید ہو جائے وہ مرتا نہیں وہ زندہ ہے وہ مرتا نہیں وہ زندہ ہے اب یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ زندہ ہے کوئی پریکٹیکل ہونا چاہیے نا ہمیں پتا چلے اب ایکس ٹو او کا فارمولا پتا کرنے کے لیے استاذ صاحب ٹیچر صاحب لپارٹی میں لے کے جاتے ہیں وہاں پر جا کر بتاتے ہیں ایکس یہ ہے ٹو یہ ہے وہ پانی ہے بتایا جاتا ہے نا ایکس کیا ہے ٹو کیا ہے او کیا ہے پھر پتا چلتا ہے پانی کیا ہے اے مالکے کائنات دنیا کے اندر پانی کے پتا چل گیا ایکس کیا ہے ٹو کیا ہے او کیا ہے تو فرما رہا ہے شہید زندہ ہے جھڑیاں لگتی ہے لیزے لگتے ہیں جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے منہ من مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے تو فرماتا ہے ہزاروں سال کے بعد بھی شہید زندہ ہے پتہ کیسے چلے گا فرمایا پتہ چلے گا کربلا کے بدار کے اندر جاؤ جا کر دیکھنا حسین کا سر کوفے کے بزار کے اندر ہے دان کربلا میں پڑا ہوا ہے کوفے کے بزار کے اندر نیزے کی نوپر جب حسین نے بینات دل کے قرآن پڑا تھا پتہ چل گیا تھا حسین کل بھی زندہ ہے حسین آج سے زندہ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے اے شک اے شک سارے بھولا حسین حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے مدنی مدین وانیا کوئی سو اے شکل بھولا حسین کل بھولا حسین کل بھی زندہ ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے یہ چیرے اسی طرح مسکراتے رہے یہ محفلیں اسی طرح سجدی رہے پاکوں کا ذکر ہوتا رہے ہم آتے رہے آپ بھی آتے رہے اللہ رب العزتی سانے کی برکت سے یاد رکھی اکل قیامت کا دین ہوگا لامہ جلال دی سیوتی رامت اللہ علی میری بات وجہوں سے لوگ کہتے ہیں نا کیا لینے جاتے ہو آپ یہاں پر آئے ہو میں امانداری سے کہتا ہوں نیکی ہے لکھی رہا رہی ہے کبھی دروشی پڑتے ہیں کبھی سبحان اللہ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں بابا فرید گنجے شکر آمت اللہ لے ریت کے ٹپے پر میٹھے لوگ آگئے بابا فرید تصویق گمارے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ آگے کہنے لگے بابا فرید بتاؤ اس وقت رب کیا کر رہا ہے اس وقت رب کیا کر رہا ہے بڑا چلچا ہے بڑا نام ہے بھوک ماننے پاہلہ توڑ جاتا ہے بھوک ماننے شکر مطی شکر بان جاتی ہے بتاؤ رب کیا کر رہا ہے بابا فرید کا موجھ لہے تصویق گمارے لہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کانے مکدہ کہا بابا فرید کا موجھ لہے چوتھی مکدہ جن جو اور کے گئے لگے گوں بابا بتاؤ اس وقت کیا کر رہا ہے بابا فرید نے تصویح چھوڑی فرمانے لگے سنو دل سے سننا اس وقت رابا فرید فرید کر رہا ہے اس وقت رابا فرید لوگوں نے کہا اتنی بڑی بات اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا ہے لڑیز بھائی اتنا بڑا دعویٰ وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ قریب ہے حیل قیوب ہے پوری کائناک کا پانے والا ہے وہ فرید فرید کیسے کر سکتا ہے بابا فرید نے کہا خور جاؤ قرآن کھولو قرآن میں راب نے کرمایا فسکروں نہیں فسکروں اے بندے تو دنیا میں بیان کر میرا ذکر کر با پشتوں میں تیرا ذکر کر تو دنیا میں میرا ذکر کر اب پتا چلا سبحان اللہ کی برکت کیا ہے یہ بتانے سے پتا چلتا ہے کرلے ڈالنے سے واسطے ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا میں نے تو نہیں کہا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ سبحان اللہ کہوں اور جب آپ سبحان اللہ کہتے ہو نا پتا چل جاتا ہے ماں نے گرتی اور ماں نے دودھ کیسے پلایا یہ تو بات یہ تو بڑے کیسے سوال ہے میں آپ کو کوئی کوئی یہاں پہ حسینی بیٹھا ہے سارے حسینی بیٹھے ہیں سرکار نے فرمایا یاد رکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما مدینہ سے لے کر کربلا تھا مدینہ سے لے کر کربلا تھا حسین پاک کی پہچان حضور سے ہے مدینہ سے کربلا تھا حسین پاک کی پہچان حضور سے ہے کربلا سے لے کر قیامت تک حضور کی پہچان حسین سے ہے ابار میری یاد رکھئے گا ابار میری یاد رکھ رہی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں سارا زمانہ ہے غدا میرے سو دیا تیری یاد رکھا سارا زمانہ ہے غدا میرے سو دیا میرے سو دیا تیری یاد رکھا سارا زمانہ ہے وہ دنہار کی آر کا غدا ہم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی نے مال آیا لائن میں لگے حضرت عمر فروق کا بیٹا بھی ہے کتارے لگی ہوئی ہے حضرت عمر فروق نے کہا سب کو مال دو لیکن سب سے پہلے علی کے بیٹے حسین کو بطول کے شرداد حسن کو مال دینا ہے مال آیا دینا کس کو ہے پہلے حسن پاک ہو رہا حسین پاک کو مال دینا ہے اجراء توجہ رکھیے گا حسن پاک ہو رہا حسین پاک کو مال دینا ہے کتار کے اندر عمر فروق کا بیٹا کہنے لگا بابا جان میں نظر نہیں آیا میں نظر نہیں آیا آپ وقت کے حاکی میں وقت کی حکمران امیر المومنین ہیں میں بھی مجود ہوں حضرت عمر فروق نے کہا خموش سبحان اللہ حضرت عمر فروق نے کہا خموش تو عام ہے کون کہتا ہے کون کہہ رہا ہے حضرت عمر فروق کہا تو عام ہے تو عمر کا بیٹا ہے وہ علی کا بیٹا ہے تو عمر کا بیٹا ہے تیری ماں عام ہے حسن پاک کی مات جنتی عورتوں کی سردار ہے تیرا بابا عام ہے حسن اور حسین کا بابا علی ہے تیرا نانا آم ہے ان کا نانا جنتی جنت کا سردار بھی ہے سائے نبیوں کا سردار بھی ہے جب اتنی بات ہوئی عزت امرے فروغ نے جب اتنی بات تھی عزت اثر پاک حسین پاک دورتے دورتے اپنے بابا کے پاس آئے جب کسی کی طریف ہو محبت ہو پیار ہو خوشی کے ساتھ در آئے آکے کہنے لگے بابا جان آج چاچا علی نے جی بات کر دی حضرت علی پاک کرنے لگے کیا کہا خاری حضرت امرے فروغ نے کہا ہے کہ تمہارا نانا آم ہے تمہارا اپنے بیٹے کو کہا تمہارا نانا آم ہے میرا نانا آپ کا نانا سائے نبیوں کا سردار ہے آپ کی ماں آم ہے حسن اور محسین کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے حضرت علی پاکہ رکھے گا جب اتنی بات کی حضرت علی پاکہ مسکرائے مسکرائے برمانے لگے میرے بیٹو جاؤ اپنے چاچا عمر کے پاس جاؤ جاؤ بابا جاؤ اور جا کر کہو کہ علی پاک میرے بابا کہتے ہیں کہ حضرت علی پاکہ میں فرمایا ہے عمر جنت کا فنوس ہے عمر جنت کا چراغ ہے فنوس ہمیں دینے لوشنی چراغ ہے کون کہہ رہا ہے حضرت علی پاکہ گئے حضرت عمر فروغ کی بارگاہ میں حضرت امام حسن اور حسین پاک آکے کہنے لگے عمر چاچا جار ہمارے بابا ہمارے بابا نے یہ کہا ہے حضرت توجہ رکھئے گا جب اتنی بات ہوئی حضرت عمر فروغ کی آنکھوں میں آسو آپ نے کہا میرے بطیجوں میرے شہدادوں جاؤ اپنے بابا سے کہو کیا وہ یہ لکھ کے دیتے ہیں کیا وہ یہ لکھ کے دیتے ہیں اب اگلی بات آگے آنے لگیے ہم ہے انہیں بیعت سے پیار کیوں کرتے ہیں ہم حضور کی آنکھ سے پیار کیوں کرتے ہیں کہا جاؤ علی سے کہو کیا وہ یہ لکھ کے دیتے ہیں کیا وہ یہ لکھ کے دیتے ہیں حضرت عصن حسین پاک دورتے دورتے گئے اپنے بابا کے پاس چاچا عمر یہ کہہ رہے ہیں لکھ کے دیں حضرات تو جو رکھئے گا حضرت علی پاک نے کلم لی جو بھی صفحہ لیا جو بھی لیا اس وقت کے اندر اس کے اوپر لکھا کہ حضور نے فرمایا ہے عمر جنت کا چراغ 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 ہے گوھر کہتا ہے علی کہتا ہے جب یہ چتی لے کر راپس آئے حضرت عمر پاک نے چتی لی اور اپنے بیٹی کو دی کہا جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے کفر کے اندر یہ چتی لگنی ہے راب پوچھے گا عمر دنیا کے اندر کیا لے چلایا ہے میں یہی کہوں گا حسن حسین کے بابا علی اور علی کا گیر نبی پاک کی چتی لے کر آیا چتی لے کر آیا یہ حضرت عمر پاک آئلِ بیٹ کی فضیلت بتا رہی ہے کہ قبر کے اندر بھی اگر کام آنا ہے قبر کے اندر بھی اگر تو اچھیر کام آ رہی ہے تو وہ علی پاک کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چتی ہے حضرت عمر پاک نے اس سے پیار کریں بے آخری بات آپ کا ذوق اگر آ تو ایک اور بات کروں گا لی تو میری آخری بات موپس اکید رسول اللہ آؤ عزیز عمر پاک نے تو اچھو فرمایا ہے امیر المومینین حضرت علی شیر خدا آپ دی بات از کرنا چاہ رہے ہیں حضرات و چکروں ایک دن نبی پاک صلی اللہ ہونے کے والے صلی اللہ ایک عرابی دن آل سو داوے آئے سرکاں نے ایک گھوڑا خریدی آئے ادھے پیسے دے دی تیرے ادھے پیسے سرکاں نے خرمایا اے میرے غلامب کالی آجائی کالی آگے میرے کلے لے جائی عرابی باہ نکلے آئے اگے علی شیر خدا اور ملاقات ہوئی ہے علی پاک فرما نے اے عرابیت دتھو آیا اے عرابیت کردائے امیر المومینین علی میرا سرکانت سوڑا ہویا ہے ادھے پیسے دے دی دنے ادھے پیسے یدے دینے نے حضرات و چکروں فرمایا جے علی پاک فرما نے اے عرابی اب آب پر چلا جا جا کے سرکار کی بارگاہ جنر اردگر سوڑیا اگر کل میں پیسے لینا نہ ہوا جسی مجود نہ ہوئے میرے پیسے کون دے گا اے عرابی سرکار تھی بارگاہ جنر اے آئے انہیں سارا ماجرہ دسی آئے سرکار نے فرمایا غلامہ پریشان نہیں ہونا اگر میں نہ ہویا دینوں پیسے میرا یار ابو بکر دے دے گا دینوں پیسے میرا یار ابو بکر صدیق دے دے گا اے عرابی باہر نکلے آئے علی پاک لوں دسی آئے پیسے ابو بکر باگ دے دے گا علی پاک نے فرمایا اے عرابی آئے کواری ہو اور چلا جا اگر ابو بکر بینا ہوئے تیرے پیسے کون دے گا اے عرابی فیر آئے حضرت حضور دی مارگاہ نے درست کی تھی یہ سوڑیا اگر کسی بینا ہوئے ابو بکر بینا ہوئے میرے پیسے توڑ دے گا سرکار نے فرمایا اگر میں بینا ہویا ابو بکر بینا ہوئے لے لوں پیسے میرا عمر دے دے گا لے لوں پیسے میرا عمر دے دے گا حضرت حضور فرمایا جے اے عرابی آئے نکلے آئے علی پاک رال ملاقات ہوئی ہے علی پاک برمانے لے اے عرابی آئے ایک باری پھر چلا جا اگر عمر بینا ہوئے تیرے پیسے کون دے گا اے عرابی پھر سرکار دیمار گا جنر سوڑیا اگر عمر بینا ہوئے میرے پیسے کون دے گا سرکار دے برمایا پریشان نہیں ہونا جنروں میں سے میرا یار عمر دے دے گا حضرت حضور فرمایا جے عرابی پھر بار آئے علی شیر خداف جی بار گا دے اندر علی پاک برمانے لے اے عرابی آئے ایک باری ہو چلا جا اے عرابی نے ہاتھ جوڑ دے میں حضرت آئے سوڑیا ہڑ میں نشرا ماندیا میں تین مرتبہ گیا ہڑ میں نہیں جانا علی پاک برمانے لے اے عرابی آئے کماری ہو اور چلا جا اے عرابی آئے اے عرابی آئے کماری ہو اور چلا جا آج چودہ سو سال دو بار میں لب ملہ ملہ میں برانتے دیا کے کہن دائے نبی نو علمیں گیا بنے نبی نو دی بار دے پچھے را گوئی بدا آمے دس رامہ نبی نو کتھے کتھے را بتائے اندر آدے را پی جنو سرکار دی بار دے چایا حض جوڑ لے لے حض کر دائے سوڑیا اگر تسی بھی نہ ہو ابو پکر بھی نہ ہو عمر بھی نہ ہو عثمان بھی نہ ہو میرے پیسے کھوڑ لے گا حضور مسکرائے نے سرکار نے فرمایا اے میرے غلامہ پریشان نہیں ہونا اگر میں بھی نہ ہویا ابو پکر بھی نہ ہو عثمان بھی نہ ہو عثمان بھی نہ ہو پیسے انہیں کو لے لے لئی جنا بار بار تے دے اندر کلی جاری آئی بار بار حید علی حید علی حید علی والا مساہ کیا بات ہے پیسے اسے لے 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 پیسے بھی رہے علی سے لے 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 جو بار بار ہے حضر بھی لہا ہے رات مطلب اللہ رب العزر کی بار اللہ رب العزر بلاؤ آخری آخری دیکھیں ہماری زندگی ہمیں ختم ہو جانی یہ پاکوں کا ذکر نہیں ختم ہوتا اور میری عادت ہی نہیں میں دس میں نے کہا کہ آپ آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا لگا دوں یہ بھی تو بات نہیں میں نے دو تھیل باتیں کی ہیں مجھے مید آپ کو یاد ہوگی آخری بات کرتا ہوں بابا جی تو جو رکھنی ہے آخری بات کرنے لگا ہوں ہم ولیوں کے بھی ماننے والے ہیں حضرات بغداد شریف کا شہر ہے بغداد کا شہر ہے کھاڑا لگا ہوا ہے پہلوان کھاڑے کے اندر ہے جس کا نام جنید ہے بہت بڑا پہلوان ہے بڑا نام ہے بڑا چرچہ ہے بڑا نام ہے اس کا پہلوان کھاڑے کے اندر ہے کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آتا کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آتا اتنا بڑا پہلوان ہے حضراتِ گرامی ایک کمزور سا بندہ آیا کھاڑے کے اندر لوگوں نے منع کیا جنید بہت بڑا پہلوان ہے کیا کر رہا ہے اتنے بڑے پہلوان کا مقابلہ کیسے کرے گا یہ مجبور تھا کچھ چلوڑا تھی کھاڑے کے اندر آیا آ کر جنید کو کہنے لگا جنید میں نے سنا ہے تو بہت بڑا پہلوان ہے لیکن یاد رکھنا میری رگوں کے اندر جو خون ہے نا علی کا اور سونے شنادے ہم بھی کھاڑے کی بات کر رہے ہیں آپ نے اندر نہیں لگا لیا ہے سوچو میتر رکھنا کہنے لگا بھئی تیرا بڑا نام ہے بڑا چرچہ ہے مانتے ہیں تجھے تو بہت بڑا پہلوان ہے میں تیرے مقابلے میں کچھ نہیں لیکن اتنا یاد رکھنا میں سید دادا ہوں بہت سوئے اتنا یاد رکھنا میں سید دادا ہوں اب جنید حضور کی آل سے بڑا پیار کرنے والا تھا جنید نے کہا کوئی بات نہیں اب اس سید دادے نے وعدہ کیا کہا تم یہاں پر میری عزت رکھو خوجو رکھی گا میری بات کو یہ بابا جی نے آکھو بلایا آپ آئے اپنی بات تو آنا مجرور ہے کوئی بات نہیں یہ تو قسمت کی بات ہے نا کوئی آیا آکے لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا وہ خالی راتی ہے ساری ملگی ہمیں تو کچھ نہیں ملا ملنا کیا ہے ملنا تو ان کو ہے نا جو توجہ سے سن رہے ہیں یہ بھائی جو توجہ سے سن رہے ہیں یہ ملنا تو ان کو ہے کوئی اپنے کاموں میں شغول ہے تو کچھ نہیں ملنا یاد رکھیں گا میری بات تو جو رکھیں گا یہ سرکار کی نا فرم میں نہیں دیکھوں گا یہ نہیں دیکھیں گا بابا جی نہیں دیکھیں گے میں نے کہا یہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں فرشتے بھی ہوتے ہیں تو اس لیے ہسے میں یہ نہیں کہتا لیکن توجہ رکھیں میری طرف آپ محبت کے ساتھ ایک دفعہ اچھی ہواسے کے ذرا سبحان اللہ بلالے ہیں بلالے ہیں بہت ختم کرنے لگا بات نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت تاتا کی نگری سے ہمارے مہمان سنہ خان ننہ سنہ خان ہے اللہ پاہدنے بہوتی اس تو سے نوازہ ہے بلو بلباگی مدینہ جم نے رسالتی راہ کی قریص درمات جناب محمد حسن عمران قادر صاحب ہاتھ شلائے ہیں اور انہیں کے ساتھ ساتھ اس علاقہ کی پہچان بلو بلباگی مدینہ عمران قرمدنی اور بہت ہی پہلے دوست دوست عالم شورتی آفتہ جناب زینت رکورہ فضل رکورہ جناب آئی محمد لکمان صاحب آتھ شہر رہے ہیں میں خوش عمران کہتا ہوں ساتھ بسم اللہ جی آیان و ویلکم کرنے جناب اللہ عمد شکیل مجدی صاحب امنی حادری مجید سید آدھے نے کہا بات اس طرح ہے یہاں دنیا کے اندر تم میری عزت رکھو میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میرا نانا قبر کے اندر بھی عزت رکھے گا حشر کے اندر بھی عزت رکھے گا بہت عزت رکھے گا بہت عزت رکھے گا تو جو ہے آپ کی اسپاد ختم ہونا لگ یہ دو تیر منٹ لے کی تو جو رکھے گا میری طرف آپ تو جو رکھے گا کہا سید آدھے نے جہاں تم میری عزت رکھو میرا نانا قبر کے اندر بھی عزت رکھے گا حشر کے اندر بیزد رکھے گا جب مقابلہ ہوا سامنے آمنے سامنے دونوں آئے جنید نیچے گر گیا سید آدھے کو اپنے سینے پر بٹھا لیا سید آدھے کو اپنے میں نے جملہ جایا نہیں ہونے دینا میں چھوڑ دیتا ہوں اگر آپ نے نہیں سننا تو جو رکھیں میری طرف اچھی کے درست باڑھے اچھی کے درست بیزد رکھے گا کپر میں بھی رکھے گا حشر میں بھی مقابلہ ہوا سامنے آمنے سامنے آگے جنید نیچے گر گیا اور اس کو اپنے سینے پر بٹھا لیا سید آدھے کو مقابلہ ختم ہوا جب خارے سے باہر ہیں لوگوں نے بڑی باتیں کی لوگوں نے کہا جنید تیرا اتنا نام تھا اتنا چرجا تھا آج ایک کمزور سے بندے سے آر گیا بڑی باتیں کی حضرات کوئی ہوتا ہے نا کہ انسان ہار کے بھی نہیں آرتا بلکہ قیامت تک کے لیے جی جاتا ہے اس پقابلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان ہار کے بھی جی جاتا ہے انسان ہار کے بھی جی جاتا ہے تو جو رکھئے گا اب ہوا کیا یہ سید آدھا انعام لے کہ اپنے گھر میں جنید اپنے گھر میں آنکھ لگی خواب کے اندر حضور کی سواری آگئی اللہ کرے آپ ہی جب گھر جا کے سوئے اتر سے آپ جا کر سوئے آنکھ لگے آمنہ کے لال کی سواری آجائے حضورات جب حضور آئے حضور نے جنید جو سینے سے لگایا حضور نے برمایا جنید جو نے ہماری کہا کے جسم و چلا کی حصت ایک ہی ہے ہم فاتح کرتے ہیں ہم دنیا میں بھی حصت رکھے گے کبر میں بھی حصت رکھے گے حشر میں بھی حصت رکھے گے آپ کے آسوں کے سلام کرتا ہو حضورات کوچھ رکھیے گا آپ یہ جنید کوئی اور نہیں ہے یہ پیروں کے پیر جسے تنیا حضرت جنید بغدادی کے ناصریات یہ جنید اور کوئی نہیں ہے یہ وہی ہے جنہیں آج حضرت جنید بغدادی کے ناصریات کیا رہتا ہے بسم اللہ جناب آمد شفیق خوشتی صاحب